اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے آج میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ کو پتا ہے یہ جو روزانہ نئی نئی باتیں نئی نئی قصے نئی نئی واقعات اور نئی نئی سبق آموز کہانیاں ہم کہاں سے ڈھونکے لاتے ہیں کہاں ملتی ہے یہ باتیں بہت سارے لوگ کمنٹ سیکشن میں یہ سوال پوچھتے ہیں آپ کو پتا ہے ایک ویڈیو بنانے میں کتنی محنت لگتی ہے کتنا سوچنا پڑتا ہے کتنا پڑنا پڑتا ہے کتنا لکھنا پڑتا ہے کبھی آپ نے سوچا ہے وہ موتی جو روزانہ آپ کو دیے جاتے ہیں وہ سمندر کے کتنے گہرائی میں پڑے ہوئے تھے جو ہم نے بڑی محنت سے تلاش کیے اور آپ تک پہنچائے آپ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے بہرحال ہماری محنت کو آپ چھوڑ دیجئے جب بھی ہمارا ویڈیو یعنی میرے ریکویسٹ ہے کہ جب بھی ہمارا ویڈیو آپ کے سامنے آئے بس اگنور مت کیا کریں آپ کلک کر کے اس کو سن لیا کریں سمجھ لیا کریں عمل کر لیا کریں اور دوسروں تک پہنچا دیا کریں ہمیں لگے گا کہ ہماری محنت کامیام ہو گئی جیسے میری آج کی باتیں جو میں بھی کرنے والا ہوں اگر وہ سمجھ گئے نہ آپ تو ایسا سمجھ لیجئے کہ آپ نے سو سال کا تجربہ حاصل کر لیا اور آپ نے سو کتابیں ایک ساتھ پڑھ لی یقین نہیں آرہا ہے نا تو سنیے کتنی بہترین بات کسی نے کہی ہے کہ جس کی جتنی اڑان ہوتی ہے اس کی اتنی ہی شان ہوتی ہے بعض ایک پرندہ ہے جس کو ایگل بھی کہا جاتا ہے جو ہمیشہ بلندی پر اڑتا ہے باس کو اگر دیکھنا ہے تو اپنے سرو کو اوپر اٹھانا ہی پڑتا ہے نیچے گردن کر کے باس نظر نہیں آتا باس کبھی کوئوں کے ساتھ چڑیوں کے ساتھ توتہ مینا کے ساتھ اور چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ساتھ کبھی نہیں اڑتا باس کو جب کوئے پریشان کرتے ہیں اس کا پیچھا کرتے ہیں تو باس خاموشی کے ساتھ اپنی اڑان کو اور اوچھی کر دیتا ہے بعض ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی میں اگر آپ کو قابل بننا ہے آگے بڑھنا ہے تو قابل لوگوں کے ساتھ رہنا سیکھو چھوٹی سوچ والے تنگ ذہن والے لوگوں کے ساتھ اگر آپ رہو گے تو وہ کبھی آپ کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے وہ آپ کو کامیاب ہونے سے روکیں گے آپ کی ٹانگیں کھیچیں گے ایک باز ہمیشہ باز کے ساتھ ہی اڑتا ہے اور اوچھی جگہ پر ہی بسیرہ کرتا ہے علمہ اقبال نے کہا ہے نا کہ نہیں ہے تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گمبت پر تو شاہی ہے بسیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں پر باز کو شاہین بھی کہتے ہیں باز صرف اپنا کیا ہوا شکار ہی کھاتا ہے دوسروں کا کیا ہوا شکار یا مردار نہیں کھاتا جب بارش برستی ہے تو سارے پرندے اپنے اپنے آشیانے ڈھونڈنے لگتے ہیں لیکن باز وہ پرندہ ہے جو پادلوں سے اوپر نکل جاتا ہے دنیا کے بڑے بڑے ایکسپرڈ بتاتے ہیں کہ پرندے کبھی بھی اپنے پروں کے زور پر نہیں اڑتے پرندے اڑتے ہیں اپنی حرکت اپنے جذبے اپنے تڑپ اور اپنی کسک سے جن لوگوں کے ساتھ آپ رہتے ہیں جن لوگوں کے ساتھ آپ وقت گزارتے ہیں ایک دن آپ ان کے جیسے ہی بن جاتے ہیں اور ایک انسان بھی اڑان بھر سکتا ہے اگر کمی ہے تو بس اس جذبے کی اس تڑپ کی اس لگن کی پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے تو زمین پر بیٹھ کر کیا آسمان دیکھتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے ہم دنیا میں صرف کھانے پینے سونے جاگنے کے لیے آئے ہوئے ہیں نہیں بلکہ ہم اس دنیا میں بہت کچھ کرنے کے لیے اور بہت بڑے مقصد کے لیے آئے ہیں آپ کو تو معلوم ہوگا کہ ائرپورٹ پر کھڑا ہوا ہوائی جہاز بڑا محفوظ ہوتا ہے سکیور ہوتا ہے لیکن ہوای جہاز ائرپورٹ پر کھڑا ہونے کے لیے نہیں بنا ہوتا ہے وہ تو بلند فضاؤں میں ہواوں میں پرواز کرنے کے لیے اور لوگوں کو منزلوں تک پہنچانے کے لیے بنا ہوا ہوتا ہے میرے بھائیوں بہنوں اور دوستوں سستی کو کاہلی کو غفلت کو چھوڑو اور اپنے آپ کو پہچانو زندگی کے مقصد کو جانو کچھ بڑا کام کر دکھانے کا ارادہ کرو اور جتنی آپ کی سوچ ہے اس سے زیادہ محنت کرو اس سے زیادہ کرو اگر آج آپ پسینہ نہیں بہاؤں گے تو کل آپ کو آسو بہانا ہی بہانا ہے میرے بھائیوں جس شما کو جس دیئے کو روشنی دینی ہوتی ہے اسے اپنے آپ کو چلانا ہی پڑتا ہے جس ایٹ کو مضبوط بننا ہوتا ہے اسے آگ میں اپنے آپ کو تپانا ہی پڑتا ہے کامیاب لوگ اپنے اصولوں پر اور اپنی محنت کی بھٹی میں تب کر ہی کندن بنے ہوتے ہیں اس کے بعد وہ کامیابی پر کامیابی حاصل کرتے چلے گئے اے لوگوں اے علم کے متوالوں آپ سورج کی روشنی چاند کی چاندنی آسمان کے تارے خوشبو کی زبان ہوا کے چھوکے اور بہار کی بارش ہو محنت ہمیشہ خاموشی سے کرو اور شور اپنی کامیابی کو مچانے دوں اپنے آپ کو اس سورج کی طرح بناو جو رات بھر خاموشی سے نکلنے کی تیاری کرتا ہے اور جب وہ نکلتا ہے تو سب کی آنکھیں کھول کر رکھ دیتا ہے مجھے امید ہے کہ میری آج کی باتوں سے آپ کو بہت سارا موٹیویشن ملا ہوگا بہت سارا حوصلہ اور حمت ملی ہوگی پھر آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس پر عمل کریں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں ٹھیک ہے تب تک میرے لیے پوری امت کے لیے پوری انسانیت پوری مانوتا کے لیے اور ہمارے پیر ملک بھارت کے لیے اور یہاں کی امن و شانتی کے لیے اور یہاں کی ترقیر و انتی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ